چارج تو ماس رشو آف الیکٹرون is ڈی ایش ٹائم گریٹر دن پروٹون اٹھارہ ایٹین ترٹی سکھ ٹائم شاہباز کتنا ایٹین ترٹی سکھ ٹائم آتے ہیں موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشباش ہوں گے میں ہوں آپ لوگوں کا کمیسٹر انسٹرکٹر درو احمد اور آپ ہمارے ساتھ اپنے کمیسٹر کے کانسپٹس دیکھ رہے ہیں وہ چاہے ہمارے یوٹیوب لیکچر کے لیے حوالے سے ہو وہ چاہے ہمارے زوم کلاسز کے حوالے سے اور وہ چاہے ہمارے کمیسٹر کے نظر میں ہو تو یہاں پر ہم آج ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس ہمارے کلاسز کے موجود ہیں ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں تک کمیسٹر کے کانسپٹ پہنچائیں چاہے وہ آپ لوگوں کے کمیسٹر کی شکل میں ہو چاہے وہ آپ لوگوں کے لیکچر کی صورت میں ہو چاہے وہ آپ لوگوں کے پیپر دسکشن کی صورت میں ہو ایم سی کیوز کی صورت میں ہو تو یہاں پر آج ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس فیمیل سٹوڈنٹ ہمارے کلاسز کے موجود ہیں فیزکل کلاسز کی جو انشاءاللہ آج جب یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اپنے کمیسٹری سبجیکٹ کو الابوریٹ کریں گے کہ انہوں نے کتنا یہاں پر ہمارے ساتھ گین کیا ہوا ہے اور کتنا انہوں نے کانسپٹ کلیر کیا ہوا ہے ہم یہاں پر فرس جر کی کمیٹشن کروانے جا رہے ہیں تو آتے ہیں پہلا ہمارا جو قویسٹ کمیٹشن کا پہلا حصہ ہوگا پہلا جو راؤنڈ ہوگا راؤنڈ ون کی طرف اس راؤنڈ میں ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے کچھ امسیکیوز اور امسیکیوز ساتھ میں آپشن وائز ہوں گے اور یہاں پر پانچ امسیکیوز دے جائیں پانچ امسیکیوز ہم آر گروپ سے پوچھیں گے جو گروپ ون کرتی ہم پھر ہم سیکنڈ اس کے لئے جائیں گے راؤنڈ کی طرف اور سیکنڈ راؤنڈ ہمارا بغیر اپشن کا ہوگا تو چلے جی شروع کرتے ہیں پہلا رائٹ سائیڈ سے میرا چھوٹی آہ ون ایو گرام اس اکول ٹو اپشن سننے ون ایم یو ون پروٹون ون نیوٹرون ون ایو گرام اس اکول ٹو ون ایم یو ون پروٹون ون نیوٹرون یا رائٹ سائیڈ یہ بلکل صحیح ہے گروپ کی طرف چلتے ہیں آہ پڑی ایم یو گرام مالیکل اس اکول ٹو ایم گرام مالیکل اس اکول ٹو ایم گرام آل آف دیز آل آف دیز بلکل صحیح ہے آپ لوگ توڑ سا مائے کے قریب ہوا کریں اور پھر انسر بجی دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں جب آپ انسر دیا کریں تو مائے کے قریب ہوا کریں اور آپ اس میں مشورہ کر کے ایک بولا کریں ٹھیک ہے نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے گروپ اے سے چون سے میں موہر افیکٹیویں نوکلیار ریکشن سلو نیوٹران فاس نیوٹران بھات دیش نین افیس کون سے ہم آئکم بھائیں سلو نیوٹران آر مور افیکٹیو بلکل صحیح ہے question two group b سے ہے which one is will easily bend in electric field کون electric field میں easily bend ہوگا option alpha proton option beta electron option charlie neutron option delta all have equal bending کون ساتھ bend ہوگا yes electron کی bending زیادہ ہوگی as compared to proton as compared to neutron کیونکہ جس کا mass جتنا زیادہ ہوگا اس کی bending کم ہوگی neutron تو bend ہوتا ہی نہیں ہے proton bend ہوگا مگر کم electron جلدی bend ہوگا کیونکہ اس کا mass کم ہے good job us next question number 3 کی طرف چلتے ہیں ہمارے group ایسے one mole is equal to one mole is equal to one gram molecule one gram atom one gram iron all of these all of these کیا جو ٹی all of these بالکل صحیح ہے ایک mole جو ہوتا ہے وہ one gram molecule بھی ایک mole ہے one gram atom بھی ایک mole ہے one gram iron بھی ایک mole ہے yes ہمارے پاس کون سا ہے all of these third question group b سے another question is stp means option سننے stp means zero degrees centigrade zero degrees centigrade one atom zero degrees centigrade one atom option beta minus 273 kelvin one atom option charlie 32 32 fahrenheit 32 fahrenheit 76 star delta all of these بلکل alpha option ہمارے پاس بلکل صحیح ہے zero degrees centigrade temperature ہونا چاہیے اور one atom ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے pressure ہونی چاہیے بلکل ہوکے ہیں thank you آگے چلتے next question number four کی جانے question number four ہمارے group a سے red bird constant value is red bird constant برابر ہے option alpha one point one into ten rest power minus seven میٹر option beta one point seven point seven into ten rest power minus one میٹر option charlie one point one into ten rest power seven per میٹر delta all of these red bird constant ہم لوگوں نے پڑھا ہوا تا کر آپ لوگ اور اس کی value کیا ہے میں نے option بتا دی ہیں جلدی کیجئے گا time نہ لیجئے گا please آپ لوگ time libs ہو رہا ہے alpha alpha caption 1.1 into ten rest power minus seven میٹر غلط ہے یہ میں نے بھول class میں بتا ہوا 1.1 into ten rest power plus seven per میٹر میٹر جو وہ میٹر میں ہے seven plus میں ایسی میں نے بولا ہوا تھا چلے جی question number four group b and that is assumption with n is equal to three n is equal to one can accommodate maximum dash electron option alpha 2 option beta 6 option charlie 10 option delta 14 beta option بالکر صحیح ہے six electron chale question number five is پہلے ایسی آخر question an element with the atomic number nineteen and atomic mass thirty nine an atom with atomic number nineteen and atomic mass thirty nine the number of electron will be thirty nine eighteen charlie nineteen delta twenty نمبر افلیٹرون مانگ رہا ہوں صحیح نمبر افلیٹرون کتنے ہوں گے ڈیلٹا کونسا ہے ڈیلٹا آپشن غلط ہے ٹوئنٹی نہیں آتے نائنٹین آتے جو اٹامیک نمبر ہے وہی الیکٹرون نمبر ہے کیا کرے آپ لوگ کیا ہوگے آپ لوگ کو اٹامیک نمبر جتنا ہوگا وہی اتنی الیکٹرون ہوں گے اگر پروٹان ہوتے تو پھر آپ لوگ اس میں سے نائنٹین نائن سے کیا کر لیتے اور نائنٹین کو مائنس کر لیتے پھر ٹوئنٹی آ جاتا ہاں نا نیوٹرون پھر ٹوئنٹی ہو جاتے شاہباز کیا کرے آپ لوگ پہلا راؤن ہم یہی پر کیا کرتے ہیں آف کرتے ہیں جم کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کی طرف چلے چلتے ہیں ہمارے راؤنڈ ٹو کو سٹار کرتے ہیں ہمارے راؤنڈ ٹو میں میں آپ لوگ کے کوئی دوں گا آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ان کا آنسر دینا ہے چوائس آپ لوگوں کو نہیں دے جائیں گے تو پہلا سوال میرا گروپ اے سے ہے الیکٹرونک کانفیگوریشن رول ان وچ سپن اف الیکٹرون ان این آر بیٹرل اس کارڈ الیکٹرونک کانفیگوریشن کا وہ رول جس میں الیکٹرون کی سپن کی بات کی ہوئی تھی وہ کون سا رول تھا آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے آپ لوگ آپ میں مشہورہ کیا کریں پھر مجھے بتایا کریں اس طرح نہ کیا کریں ہم لوگ بہت ٹیم لے رہی ہیں اور پولی پولی اس پولی ایکسلوشن پرنسپل بلکل صحیح ہے پولی ایکسلوشن پرنسپل بلکل صحیح ہے ارکوشن fallen لوگوں سے one group b سے and that is the charge to mass ratio of cathodry is dependent upon guess you depend کرتی ہے کسی اس کے اوپر میں کرتی ہے نہیں کرتی ماہ کے قریب آکر کیوں نہیں کرتی کیونکہ اس کا mass نہیں کم ہے بہت کم ہے اور وہ depend نہیں کرتی کہ ہے کہ تھوڑ ریز جو ہیں وہ charge to mass ratio جو ہیں اس کی کہتے ہیں وہ depend نہیں کرتی کس کی اوپر نہ گیس کی اوپر نہ میٹل کی اوپر کیوں نہیں کرتی اس کا reason یہ ہے کیونکہ electron جو ہے اس کا charge اور mass ہمیشہ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی charge to mass ratio بھی ہمیشہ constant رہے گی چاہے چاہے اس موبال کے اندر electron ہو چاہے اس لیپ ٹاپ کے اندر electron ہو یا چاہے ہمارے نیلز کے اندر electron ہو ان کی charge to mass ratio اپس میں کیا ہے same ہے ٹھیک ہے آپ لوگ question group one کی طرف آتے ہیں which of the following کونسا item ہے جو اب بہو principal کو obey نہیں کرتا کونسی families جو اب بہو principal کو obey نہیں کرتی کونسی families جو اب بہو principal کو obey نہیں کرتی ڈیسی families ہیں جو میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں جو اب بہو principal کو obey نہیں کرتی ہیں ڈیسی families ہیں جو اب بہو principal کو obey نہیں کرتی ہیں آپ لوگوں کو question wrong consider ہوگا carbon family ہے chromium family ہے copper family کیا ہوگے آپ لوگوں کو group b سے ہمارا second question the maximum number of orbital in a sub shell is given by کونسا فارمولہ تھا نمبر of orbital in a sub shell ایک سبشل کے اندر کتنے orbital ہے یہ ہمارے پاس کونسا فارمولہ تھا شاباس کونسا تھا 2l plus 1 the mass of one mole of electron is equal to ایک mole electron کا mass کس کے برابر ہے mass of one mole of electron چلے میں آپ لوگ option دے دیتا ہوں option alpha zero point five five miligram option beta nine point one zero nine in minus thirty one kg option charlie zero point five five amu option delta nine point one into ten raised power minus twenty seven kg alpha alpha کون سا ہے zero point five zero point five five miligram چکے جی نیکس ہمارے پاس چلتے ہیں اگلا پاس ہمارے پاس چلتے ہیں which sorry which is the azimuthal quantum number is one آپ لوگوں سے the azimuthal quantum number is one the magnetic quantum number value will be کتنے ہوں گی ویمگنیٹی کوانٹم نمبر کی ویلیوز اگر azimuthal one ہو تو مگنیٹی کوانٹم نمبر کی ویلیوز کتنے ہوں گی شاباس 3 ہوگی شاباس 3 ہوگی plus 1 0 minus 1 شاباس کتنے question ہوگے 3 3 3 ہوگے 3 3 ہوگے yes sir question number 4 کی طرف چلتے ہیں yes sir alpha particle is alpha particle کیا ہے helium nucleus helium nucleus بالکل صحیح helium nucleus helium nucleus helium plus 2 charge helium ketine yes alpha particle شاباس اچھا next charge to mass ratio of electron is dh time greater than proton electron electron 18 18 36 18 18 36 time شاباس 18 36 time آتے ہیں ہمارے question last question کی طرف fifth question transition transition is transition کیا ہے what is transition 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 sir element transition کیا ہے transition کیا ہے transition process what is transition 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 one item in other the rate may change the transmission the destination transition transition ジャ transition transition NI ہوا چاہتا ہے ختم آپ لوگوں کا question option نہیں دے سکتا اپشن ایک میں دے دی ہیں wrong consider ہوگا last question آپ لوگوں سے ہیں the number of nodes the number of nodes in 6S 6S میں کتنے nodes ہیں 5 nodes کتنے nodes ہیں 6S میں 5 nodes ہیں یہاں پر آپ لوگوں کا آج کا quiz ہوتا ہے ختم آج جو teamیں A اور B میں سے B team یہ دونوں round جیت چکی ہیں مسئلہ نہیں ہے کوئی tension نہیں ہے اسے پر آپ لوگوں کی ایک assessment ہونی ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا آرہا ہے کتنا نہیں آرہا کتنا gain کر رہے کتنا نہیں کر رہے problem نہیں ہے اب آپ لوگ جب کر جائیں گے اس کے بعد اپنے لیکچرز کو بخوبی دیکھا کریں ٹھیک ہے اور پہلا quiz آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے آرٹومیٹکلی انسان depress ہو جاتا ہے برل next انشاءاللہ next quiz میں پھر اچھا ایک بہترین feedback دیجئے گا ٹھیک انشاءاللہ آہ تاکہ so much آپ لوگ کے آنے کا اور یہاں پر quiz میں ہمیں time دینے کا آپ لوگ کی بھی کام ہوتے ہیں آپ لوگ کی بھی studies ہوتی ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں special time نکالا thank you so much آپ لوگ کی بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے آہ یوٹیوب چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے classes کے اور ہمارے physical classes کو پروموٹ کر رہے ہیں thank you so much thanks to all of you اللہ حافظ خدا پامان